اسلام علیکم دوستو ایک اہم نیوز سے آپ کو اگاہ کر دیں زموابے کے خلاف پاکستان کی ٹی ٹوینٹی سکوارڈ میں چار بڑی تبدیلیاں آئیے دیکھ لیتے ہیں وہ کون سی تبدیلیاں کون سے نئے کلاریوں کو شامل کیا جا رہے اور کون سے پرانے کلاریوں کو ڈراب کر دیا گیا ہے ٹی ٹوینٹی سکوارڈ میں کیونکہ پاکستان کا دورہ کرنے والی ہے زموابے کر کے ٹیم اور یہاں پہ آ کر تین ٹی ٹوینٹی میچز کی سیریز کلنے والی ہے پاکستان کی ہوم گیرون پہ اور پاکستان اور زموابے کر کے ٹیموں کے درمیان تین ٹی ٹوینٹی میچز کی سیریز میں پاکستانی سکوارڈ میں چار بڑی تبدیلیاں کار دی گئی ہیں وہ کون سی ہیں آپ لوگ انہیں نیچے کامیٹ سیکشن میں ضرور اپنی رائے کا اظہار کرنا ہے ان تبدیلیوں کے ساتھ کیا پاکستان ٹیم زموابے سے ٹی ٹوینٹی میچز کی سیریز جیت پائے گی یا نہیں تو دوستو تفصیل میں جانے سے پہلے ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے اگر چینل پہ فرسٹ ٹیم ہے تو بڑائے میرباری چینل کو فری میں سبسکرائب کر کے ساتھ میں لگی بیل آئیکن ضرور انیبل کر دیں تاکہ کرکٹس رلیٹڈ تمام تر ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو وقت پر اور فوراں مل سکے تو چلیے دوستو بغیر کوئی آپ کا قیمتی وقت سہے کیے آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان کا ٹور کرنے والی ہے زموابے کر کے ٹیم یہاں پہ آکے تین ٹی ٹوینٹی میچز کی سیریز کے لی جائے گی جس کے لیے پاکستان کی سکوارڈ کا تو فیلال ایلان نہیں ہوا لیکن چار بڑی تبدیلیاں پاکستان کے ٹی ٹوینٹی سکوارڈ میں کی جا رہی ہیں وہ کونسی ہیں آپ دیکھ کر بلکل بھی احران ہو جائیں گے اور وہ سب سے بڑی تبدیلی یہ فخر زمان جو کہ اوپنر بیٹس میں نے ان کی جگہ پہ شرجیل خان کی وابسی ہوئی ہے اور نمبر دو پہ امام الحق کو ڈراب کر کے کامران اکمل کی وابسی ہوئی ہے کیا آپ شرجیل خان اور کامران اکمل کو پاکستان کے ٹی ٹوینٹی سکوارڈ میں دیکھنا چاہتے ہیں تو نیچے کامٹ سیکشن میں ضرور بتانے ہیں اور تیسری بڑی تبدیلی محمد رزوان کو ڈراب کر کے سرفراس احمد کو رکھا جا رہا ہے اور چوتے نمبر پہ فہیم اشرف تو دوستو یہ تبدیلی ہے تھی اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیں